شاہِ مردان، شیرِ ازدان، قوتِ پروردگار، لا فتاہ الا علی، لا سیف الا زلفقار اظہار چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعہ فیل کے تیس سال بعد تیرہ رجب تقریباً چھے سو عیسوی جمعہ کے دن مکہ شریف میں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی ولادتِ مبارکہ ہوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً تیس سال چھوٹے ہیں تاریخ کتابوں میں آپ کی ولادت کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم یعنی چچا جان حضرتِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور قبیلہ بن حاشم کے کچھ افراد مسجدِ حرام میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی والدہ ماجدہ مسجدِ حرام میں تشریف لائیں اور تواف کرنے میں مشغول ہو گئیں تین چکر پورے کر لئے لیکن چوتھا چکر لگانے کی قوت نہ رہی آپ پکارنے لگیں اے خداوندِ کعبہ اس ولادت کو مجھ پر آسان فرما اچانک کعبہ کی دیوار شک ہوتی ہے آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ شریف کے اندر چلی جاتی ہیں وہاں پر موجود حضرات بیان کرتے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں ہم نے کعبہ کے اندر جا کر آپ کو کافی تلاش کیا مگر کہیں نہیں مل سکی چوتھے دن آپ اسی کعبہ سے باہت تشریف لائیں اور حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے ہوئی تھی آپ کا اسم شریف علی بن عبی طالب ہے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی ایک بار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے آپ نے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اے بیٹی علی کہاں ہیں حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کسی بات پر ناراض ہو کر مسجد چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے دیکھا تو علی زمین پر سو رہے ہیں آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا کم ابا تراب اے مٹی والے اٹھو اے مٹی کے باپ اٹھو اسی دن سے آپ کو ابو تراب کہا جانے لگا اور یہ نام آپ کو بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نام عطا فرمایا آپ بنی حاشم کے خاندان سے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسد بن حاشم ہیں آپ پہلی خاتون ہیں جن کی شادی حاشمی بزرگ سے ہوئی آپ پہلی حاشمیاں ہیں جو اسلام لائی اور ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا ابو یعلا بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے دو شمبہ یعنی پیر کے دن نبوت کا اعلان فرمایا میں منگل کے دن اسلام لائیا اسلام لانے کے وقت آپ کی عمر شریف آٹھ یا دس سال تھی آپ کا ایک مشہور لقب کررار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا کررار کا معنی ہوتا ہے بار بار حملہ کرنے والا آپ اپنے دشمنوں پر یعنی اسلام کے دشمنوں پر بار بار حملہ کرتے تھے اسی لئے آپ کو کررار کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اور بھی بے شمار القاب و آداب ہیں آپ چوتھے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد پچیس زلحجہ پینتیس حجری میں آپ کے ہاتھ پر مدینہ شریف میں عام بیعت شروع ہوئی خلیفہ بننے کے بعد چار مہینے مدینہ شریف میں قیام فرمایا بعد میں کوفہ تشریف لے گئے اور وہیں اپنا دار الخلافت بنایا آپ نے چار سال سات مہینے چھے یا بارہ دن خلافت فرمائی آپ کی کل عمر شریف ترے سٹھ سال ہوئی آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تھا آپ نے پانٹ سو چھیاسی احادیث روایت کی ہیں آپ کے فضائل و کمالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی احادیث آپ کے فضائل و کمالات میں وارد ہوئی ہیں کسی اور صحابی کے تعلق سے نہیں وارد ہوئی ماں باپ دونوں جانب سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں آپ نبی کریم علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں داماد ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم انشاءت فرمایا علیہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علیہ اس کے مولا ہے آپ بنی حاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی فرمایا آپ کا شمار خلفاء راشدین میں ہوتا ہے آپ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوش خبری سنائی اہلِ غزوہِ بدر بیعتِ رزوان اور مہاجرینِ اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کو ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا شرف بھی حاصل ہوا خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کا انتخاب فرمایا خیبر کے قلعے کے دروازے کو جس کو چالیس لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا پاتے تھے آپ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھا لیا تھا حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا یہ ایک واقعہ ہے پورا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ناظری اکرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دے تیرہ رجب آپ حضرات اپنے گھروں میں مساجد میں مدارس میں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی نام کی محفلے منعقب کریں آپ کا ذکر خیر کریں ایسال سواب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں ہمارے اظہار چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ